بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ ہم ویک بائی ویک پرگننسی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آج ہم ساتھویں ویک کی پرگننسی کو ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بچے کی گروت کتنی ہو گئی ہے اور آگے مزید کون کون سے آرگنز ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ خواتین کے ساتھ اس ہفتے کیا کیا ہو رہا ہے تو اس ہفتے بچے کا سائز ایک سینٹی میٹر تک ہو جاتا ہے اور بچے کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ایک سو پنتالی سے ایک سو اسیس اسی بی ایم پی تک ہو جاتی ہے اس ہفتے مٹر کے دانے سے کچھ بڑا سائز ہو جاتا ہے جتنا تقریباً گلو بیری ہوتا ہے اس ہفتے سے ایک منٹ میں ایک سو سیلز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ دوسرا مہینہ ہے اور تیسرے مہینے کے آخر تک بچہ مکمل بن جاتا ہے اس کے تقریباً نظر آنے والے تمام آرگنز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں بس سائز میں بچہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس ہفتے زیادہ گروتھ دل اور سر کی ہوتی ہے یعنی بچے کا دماغ بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس ہفتے زیادہ ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ ہیڈ اور ہارٹ کی ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ بچے کے اس ہفتے کندے اور بازو اور ہتھیلی بن جاتی ہے مکمل تو نہیں بنتے لیکن ہاتھ کا جس طرح سے پنجہ جو ہے وہ بن جاتا ہے جس میں انگلیاں ڈیویلپ نہیں ہوتی کونیاں بھی ابھی تک جسم کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس سے الگ نہیں ہوتی ہیں اسی طرح سے پاؤں کی بھی شیب بن جاتی ہے اور پاؤں کی بھی انگلیاں ابھی تک نہیں ہوتی ہیں اس ہفتے سے بچے کی مکمل جو شکل ہوتی ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی جس طرح سے ٹوڑ سے وہ انسانی شکل میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ بچے کے گردے جو ہیں وہ بننے شروع ہو جائیں گے کڈنی اورگینز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ سب اس ہفتے بچے کے ساتھ ہوگا اگر سونوکرافی میں دیکھیں تو بہت خوبصورت شیپ اس ٹائم پہ بچے کی لگتی ہے اور بچے کی دھڑکن جو ہے وہ صاف سنائی دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اس ہفتے بھی خواتین کو وومٹ اور نوزیا پچھلے ہفتوں کی طرح ہی ہوگی نہ اس میں کچھ کمی ہوگی اور نہ ہی زیادتی ہوگی تب قریباً اسی کنڈیشن میں وومٹ اور نوزیا ابھی بھی آپ کو ہوتی ہوگی اس کے علاوہ جو تبدیلی آئے گی وہ یہ کہ آپ کے بریسٹ مزید ٹائٹ ہو جائیں گے ایک کھچاؤ سا ہو جائے گا ٹینڈرنیس اس میں آ جائے گی سائز میں کچھ بڑے ہو جائیں گے سخت ہو جائیں گے نپل اور اس کے ساتھ کا جو ایریا ہے جو براؤن ہوتا ہے وہ مزید ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دانے جو ہیں وہ بن رہے ہوں گے نپل اور ساتھ کے بلیک ایریا پر بھی دانے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ ایک نارمل ہے اور بچے کے لیے دودھ کی سپلائی جو پیدائش کے بعد ہوگی اس کی تیاری کے لیے یہ دانے بنتے ہیں تو ان دانوں کو لے کر آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اس کے علاوہ جو تبدیلی ہوگی وہ ہے کہ یوٹریس کا بڑا ہونا کیونکہ بچے کا سائز جیسے جیسے زیادہ ہوگا یوٹریس کا سائز بھی زیادہ ہوگا اور اسی وجہ سے یوٹریس پر دباؤ بڑھنے سے آپ کو یورائن بار بار آئے گا اور واشروم کے چکر آپ کے زیادہ سے زیادہ لگنے شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو کمزوری فیل ہوگی چکر زیادہ ہو سکتے ہیں تضابیت زیادہ ہوگی پیٹ بھرا بھرا لگے گا بھوک زیادہ لگے گی کبز کی شکایت زیادہ ہوگی تو ان سب کے ساتھ آپ نے صحت مند کھانا کھانا ہے فروٹس اور ڈرائی فروٹس دودھ اور دہی کا استعمال آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے دودھ جو ہے آپ نے ایک کب صبح اور ایک کب جو ہے وہ آپ نے شام کے وقت لازمی طور پر لینا ہے اور اگر خواتین یہ سب نہیں کھا رہی تو یہ ہسبنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کر لے کہ آپ کی بیوی اچھے سی کھا پی رہی ہے یا نہیں بقائدگی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں جو بھی ڈاکٹر آپ کو میڈیسنز یا پھر ویٹامنز پروائیڈ کرے وہ آپ اپنی نگرانی میں کھلائیں کیونکہ خواتین کچھ جو ہوتی ہیں وہ دوائی نہیں کھاتی ہیں یا دودھ نہیں پیتی تو ان کو دودھ اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب دیکھیں اور بیوی کا اچھے سے خیال رکھیں ہر بار کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے پاس خود ساتھ جائیں جو بھی کمی بیشی ہے وہ ڈاکٹر سے خود ڈسکس کریں اور ویسے بھی بیوی کا دل ہوتا ہے کہ اس حالت میں شوہر کی زیادہ سے زیادہ اسے توجہ ملے تو یہ سب آپ بچے اور آپ کے ساتھ ساتھویں مہینے میں ہو رہا ہوگا اسی طرح سے مزید اگلے ہفتوں کے نوٹیفکیشن فوراں حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو لازمی طور پر آن کر لے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ